موسیقی اسلام علیکم فور اپ ڈیٹ نیوز آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آنے پر آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے آج کی نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سعودی حکام نے حج کے لیے کرونا ویکسین کی شرط آئید کر دی آزمین حج کے لیے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لازمی ہے اور بنیادی شرط ہوگی سعودی وزارت سہت سعودی عرب کی وزارت سہت نے کہا ہے کہ اس سال صرف ان افراد کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی جن کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگی ہوگی سعودی وزیر سہت کی دستخشدہ ایک سرکیولر میں کہا گیا کہ جو لوگ آزمین حج کے لیے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لازمی ہے اور اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہوگی سعودی عرب ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے آئے مسلمانوں کا مہمان بنتا ہے جو حج کا مذہبی فریضہ ادا کرنے آتے ہیں تاہم دوہزہ بیس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اس نے حج ادا کرنے والوں کی تعداد کو محض ایک ہزار تک محدود کر دیا تھا جدید دور میں پہلی بار سعودی عرب نے غیر ملکیوں کو حج کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی عرب جریدے کے مطابق سعودی وزیر سید ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ سال دوہزہ اکیس کے حج سیزن میں شرکت کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤں کی ویکسین لگوانا لازمی ہے ایک سرکاری بیان میں انہوں نے کہا کہ حج دوہزہ اکیس کے لیے مکہ مدینہ مقدس مکامات اور داخلی پوائنٹس پر سید کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے درکاری افرادی قوت میں جگہ بنانے کے لیے پہلے سے تیار کر لیں وزیر سید کا کہنا تھا کہ حج اور عمرہ کے لیے ایک ویکسینیشن کمیٹی بنائی جائے گی جس میں انہوں نے شرکت کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے ویکسین لگوانا لازم کیا ہے وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبید الارلی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جن افراد نے ویکسین لگوائی ہوگی اور اس کے بعد دو یا تین ہفتے گزر گئے ہوں تو ان کے کسی متاثرہ شخص سے رابطہ کرنے پر کرنٹینہ کی ضرورت نہیں ہوگی خیال رہے کہ سعودی عرب میں اب تک تین لاکھ اٹھتر ہزار دو افراد کرونا وائرس سے متاثر جبکہ چھے ہزار پانسو پانچ انتقال کر چکے ہیں دوسری جانب سعودی عرب میں شہریوں اور تارکین وطن کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک آٹھ لاکھ پچاسی ہزار چار سو گیارہ افراد کو حفاظتی ٹیکے لگ چکے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ برس عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے فریضہ حج کے لیے سعودی حکومت نے محض دس ہزار آزمین کا انتخاب کیا تھا اور تمام آزمین سعودی عرب میں رہائش پذیر تھے فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے دس ہزار خوش نصیب افراد میں سے ستر فیصد افراد کا تعلق دنیا کے دیگر ممالک سے تھا جبکہ تیس فیصد سعودی شہریوں کو حج کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور تمام دس ہزار خوش نصیبوں نے زندگی میں پہلی بار حج کی سعادت حاصل کی تھی فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران حکومت کی جانب سے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے اور تمام آزمین کو فیس ماسک پہننے اور ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی تھی رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک میں جہاں عمرہ ظاہرین کی محدود تعداد میں آنے کی اجازت دی جائے گی وہیں اس سال رمضان میں سہر و افطار کے عوامی دستر خوان نہیں سجائے جائیں گے بلکہ ضرورت مندوں کو ان کے گھروں پر راشن پہنچایا جائے گا اسی طرح دبئی نے بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جاری حفاظتی اقدامات کے باعث رمضان خیموں کے تمام اجازت نامیں منسوک کر دیے گئے ہیں دبئی اسلامی امور اور خیراتی سرگرمیوں سے متعلق محکمے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان خیموں کے اجازت ناموں کی منسوکی کا مطلب یہ ہے کہ مساجد گھروں یا کسی بھی عوامی مقامات کے باہر خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی بیان میں کہا گیا کہ اس اقدام کا مقصد بڑے اجتماعات کو روکنا ہے جہاں لوگ کرونا کی وبا کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں متحدہ عرب امارات میں رمضان میں عام طور پر افتار کے وقت خانہ پیش کرنے اور لوگوں کی بڑی تعداد کو راگب کرنے کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں یاد رہے کہ دبئی میں ایسی ہی پابندی پچھلے سال رمضان میں بھی لگائی گئی تھی اس سال رمضان کا آگاز 13 اپریل کو متوقعی ہے واضح رہے کہ متحدہ عرب امارت میں حکام کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قومی محیم جاری رکھے ہوئے ہیں